بہت سارے بھائی نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب دوسری رکعت میں رکو میں جاتے ہیں رکو سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد دعا پڑھ کر سجدے میں جاتے ہیں کچھ بھائی ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے دعا قنونت پڑھ رہے ہیں کیوں بھائی امام صاحب کی اقتداء آپ پر لاغو نہیں ہے امام صاحب رکو کے بعد اٹھے دعا پڑھی اور وہ چلیں گے سجدے میں اور آپ دعا قنونت پڑھ رہے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو ارے باپ دادا ہمارے ایسا کرتے تھے ہمارے باپ دادا ہمارا ایک مسلک ہے امام آزم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاش اپنے امام مانا ہوتا اور آئے آپ ان کی امامت کے پیچھے رہتے تحقیق سے کام لیتے تو شاید ایسا نہ کرتے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مختدی ہینے امام صاحب بھی ایسا کرتے ہیں بعض مسجدوں میں ایسا ہے کہ کانٹی نیوسلی آپ دیکھیں گے فجر کی نماز میں سال بھر دعا قنونت پڑھی جا رہی ہے جانتے ہیں میرے بھائیو کبھی سابقہ پڑھا ہے آپ کو ہاں کچھ مساجد نام میں نہیں لے رہا ہوں کسی کا کچھ مساجد ہیں جہاں کانٹی نیو فجر کی نماز میں کاش تحقیق ہو جاتی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی بھر دعا قنونت پڑھا ہے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے لیکن نہیں باپ دادا کا دین سب چلے آ رہے ہیں اسی طرح سے کرتے ہوئے تو بس ہم بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ میرے بھائیو ابراہیم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے تحقیق سے کام لیا ہے تقلید سے پرے گئے تب انہیں جا کر کے اللہ رب العالمین ہی راہے ہدایت نصیب فرمائی امامت انسانوں کے امامت انسانیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور اس کا اعلان قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن یہ چند چیزیں میں اپیل کرنے کے لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ دیکھیں اپنی زندگیوں میں ریت و رواج کے حوالے اپنے آپ کو نہ کریں رسم و رواج کے آپ پابند نہ بنیں دین اور ایمان کا معاملہ تحقیق چاہتا ہے اب دلیل کی روشنی میں آگے بڑھئے اسی میں خیر ہے اللہ تعالی ہم سب کو تحقیق کر کے اپنے دین اور ایمان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے